اسلام علیکم ایکنومی لیکن جو بھی سکولرز کہہ لیں وہ ابھی تک اس چیز پر بلینک ہیں وہ کوئی مساوی پیرلل ایکنومی ابھی تک نہیں بنا سکے کسی بھی اسلام ملک میں یا انڈویجولی بھی تو ہاو کن بھی از انڈویجول آوائیڈ دیس انٹرسٹ کسی بھی ملک میں جب تک کہ یہ سرمایہ دارا نظام بلکل ختم نہیں ہوگا کوئی آلٹرنیٹ نظام آئے دے سکتا یہ نہیں ہے کہ آلٹرنیٹ نظام نہیں ہے ایکویٹی کی بیسز کے اوپر سارا کام ہو سکتا آپ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کیجئے آپ جو ہے پارٹنرشپ کی بنیاد پر آپ کام آگے چلائیے مزاربت کے بنیاد پر چلائیے چلتا ہے لیکن کیونکہ اس میں رسک رہتا ہے آپ آدمی رسک لینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا میرے زقم برقرار بھی رہے اور پھر مجھے ایک سیس دفعہ بھی مرے اس لیے آپ ایک مطمئن لزام اگر شروع بھی کر دے تو کوئی آئے گئے نہیں اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہوگا ایک نظام کا یہاں پہ انقلاب لائے جائے بدلہ جائے اور ایک پورا نظام پولیٹیکل نظام بھی بلکل نیا بنے گا جیسا کہ میں نے حوالہ دیا تھا میری کتاب پڑھئے آپ خلافت کی حقیقت اور اس کا نظام اثر حاضر میں کیا ہوگا سیاسی کیا ہوگا معاشی کیا ہوگا اور معاشیت کیا ہوگا تو یہ تو پورے ایک ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ نظام یہاں پر لے آنا اور ہماری یہ ہمارا جرم ہے یہ بحثیت مجموعی امت مسلمہ مجرم ہے اس کی کہ اس نے کہیں پر بھی اسلامی نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھایا دیں یہ جرم ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہم زلت میں ہیں اللہ کی طرح سے زلت اور ٹھڑ دلاپن ہمارے اوپر مسرد کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ بحالات موجودہ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے وہ کیا کریں اب اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا ایک ہے ڈائریکٹ انوالمنٹ ان سود کیا کہ آپ نے ایک رقم رکھوا دی ہے اور آپ اس کا جو ہے سود کھا رہے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر انہیں گریچوٹی ملی ہے قدرہ بیس لاکھ لکھ مل گیا ہے وہ جا کے بیک میں رکھ دیا اب وہ مہانہ اسے وہاں سے نیرہ کھا یہ چٹا سود ہے کھرا سود ہے پکا سود ہے حرام 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 دوسرا یہ کہ آپ بینک سے رقم لیتے ہیں اپنی دکان بڑھانے کو اپنی بلنگ اوچی کرنے کو اپنے کاروبار کو غصد دینے کو اور وہاں سود دیتے ہیں یہ بھی حرام 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 یہ تو ہوگئے ڈائریکٹ انوالمنٹ ان سود ایک انڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ جو آپ نے کہا پوری ہماری معیشت کا جو ہے نظام سود پر ہے ہماری حکومت سود پر چل رہی ہے اب ایک سرکاری ملازم وہاں سے پنخواہ لے رہا ہے وہ براہ راست سود میں ملوث نہیں انڈائریکٹ لی تو ہے انڈائریکٹ سود تو مجھ میں بھی جا رہا ہے آپ میں بھی جا رہا ہے اور حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص سود سے اگر بچ بھی گیا تو سود کے غبار یا دھوئے سے نخان یا غبار سے نہیں مچ سکے گا جیسے ہوا کے اندر ڈس سسپنشن ہو جائے آپ کو گردہ نظر آ رہا ہے ہوا کے اندر اب آپ کیا کریں گے ناک بند کرنے گے آپ سانس نہیں لے گئے سانس کو آپ کو لینا ہے زندہ لینے کے لیے تو گردہ اندر جائے گا کیا نہیں جائے گا یا اگر دھوئے کہیں بھر گئے آئے اور کوئی بھاگنے کی جگہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں گے آپ سانس لینا بند کرنے گے ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد دھوئی کی وجہ سے جان نکل جائے لیکن جب تک ممکن ہوگا تب تک تو آپ سانس لیں گے وہ دھوئے اندر جائے گا تو ایک ہے اندارک سود اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے بلکہ گندم کے ہر دانے میں سود ہے فرض کیجے اس کا بیج لیا گیا تھا سودی خرضے پر اس کے لیے پھر جو لیے گئے جن کو کہتے ہیں جو خاد ہوتی ہے وہ لی گئی سود کے خرضے پر اور پیسٹیسائز لیے گئے سود کے خرضے پر ٹریکٹر لیا گیا سودی خرضے پر گویا کہ ہر گندم کے دانے میں سود موجود ہے وہ میں کھا رہا ہوں آپ بھی کھا رہا تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا جو گناہ میرے اور آپ کے اندر جا رہا ہے اندارک سود کا اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اپنے پوری جد و جہد کریں اس نظام کو بدل کر وہ نظام لانے کی جس میں کہ ہم اس سود کو بالکل اردیکیٹ کر سکے اس کو ختم کر سکے یہ کفارہ ہو جائے گا یہ جد و جہد آپ کی اس میں جو آپ وقت صرف کریں گے اس میں محنت کریں گے اس میں جو آپ اپنے مالی ذرائع صرف کریں گے یہ سب کفارہ بن جائے گا اس گناہ کا جو ہمارے اندر جو ہے سود جا رہا ہے انڈارک سود لیکن اس سے بالکل مچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے ڈارک سود سے بچنا یہ لازم ہے اچھا تیسری بات اور جان دیجئے بعض انسٹیوشن دیسے ہیں کہ جو قائم ہی سود پر ہیں اس کی سروس بھی حرام ہو جائے گی بینک ہے بینک کی بنیادی کیا پروپوزیشن ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے ٹیکسٹائل مل ہے اس نے اوورڈرافٹ لیا ہوا ہے وہ سود دے رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کا اصل بزنس نہیں ہے اصل بزنس تو یہ ہے کہ وہ دھاگے سے کپڑا بنا رہا ہے لیکن اس میں اس کی جو ہے اس نے اوورڈرافٹ لیا ہوا ہے لیکن ایک یہ ہے کہ بینک کا تو پروپوزیشن ہی یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر وہ نیپوزیٹ لیتے ہیں زیادہ شرح سود کے اوپر وہ قرض دیتے ہیں تاکہ وہ ڈیفرنس جو ہے اس کی کمائی ہے تو اس کی پھر اس طرح کے اداروں کی ملازمت بھی حرام ہو جائے گی تو ڈائریکٹ سود میں انوارمنٹ اور بلکل خالص سودی اداروں کی ملازمت سے بھی بچنا باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان داریکٹ سود جو جا رہا ہے ہمارے اندر اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدل مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آگ ہون پر کلک کرنا مت پھولیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم